بہت مزیدار بہت سپائسی قسم کی ہم نے آلو کی تاری بنائی ہے اور کس طرح بنائی ہے کیا چیزیں استعمال کی ہیں بتاتی ہوں آپ کو لیکن اس سے پہلے آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن بھی دبا دیں اور کمنٹس میں رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا تو چلیے آئیے اپنی تیاری کی طرف چلتے ہیں کہ آلو کی تاری کیسے بنائی ہے اور ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک 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 ضرور کیجئے گا تو چلیے پیاری کرتے ہیں آلو کی تاری کی اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہنستے مسکراتے اور خوش و کرم ہوں گے آج کی رسپی جو ہے وہ ہے تاری آلو والی تاری بنا رہی ہوں آج میں تو سوچا آپ سے شیئر کر لی جائے تو اس کے لیے جو ہے وہ میں چاول بعد میں بھگوں گی ابھی چاول صاف ہو رہے ہیں تو ایک پاو آلو رہے ہیں چھیل کر دھو کر اور کٹ کر لیے ہیں چھوٹے چھوٹے دکڑوں میں آپ چاہیں تو بڑے دکڑے بھی لے سکتے ہیں ایک درمیانی سائز کی پیاز کٹ لی ہے چار کھانے کی چمچ دہی لے لیا ہے دو کھانے کی چمچ لہسن ادھرک کا پیسٹ ہے حلدی لی ہے ایک چائے کا چمچ کیونکہ اس میں حلدی کا کلر زیادہ ہوگا آدھی چائے کی چمچ پیسا ہوا گرم سالہ ہے ایک چائے کی چمچ ادھرک کر لیا ہے موٹا جو سابود دھنیاں ہوتا ہے ایک چائے کی چمچ ادھرک مرچ ہے زیرہ ہے تھوڑا سا آدھی چائے کی چمچ لے لیں آدھی چائے کی چمچ فلحال میں نے نمک لیا ہے اور آدھی چائے کی چمچ لال مرچ پاوڈر ہے کھانے کی چمچ کھی ڈال کر رکھ دیا ہے گھی ہو گیا ہے گرم پیاس شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاس کو براون کر لیں گے پیاس جو ہے وہ ہو گئی ہے سنے رہی ہے آپ دیکھیں اس پہ زیادہ نہیں کرنی ہم نے اب ہم اس میں شامل کرتے ہیں لیسا ندھرک کا پیس ہرکا سا فرائے کرنے لیے بولیا ہے جی دو منٹ تقریبا مسالہ جات شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ہی دہی شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تاکہ مسالہ جات جلیں کچھ دیر بھولنے گے دو تین منٹ تک تقریباً تین سے چار منٹ مسالہ کو بھول لیا ہے یہ دیکھیں یہ چھوٹ رہا ہے اور اب ہم یہاں پر شامل کرتے ہیں آلو بسم اللہ الرحیم اور بھول لیتے ہیں آلو کو بھی دو تین منٹ آلو بھولنے گے بھولنے گے آلو کو تین سے چار منٹ اب ہم اس میں اتنا پانی شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ آلو بھی گل جائیں اور ہمارے پاس چاولوں کے لیے بھی پانی بچے میں اس میں تقریباً چار گلاس پانی شامل کروں گی چار گلاس پانی ڈال کر میں نے رکھ دیا ہے اور اس کو ڈھاک دیتے ہیں دیکھیں گے جب آلو گل جائیں گے تو پھر ہم چاول شامل کریں گے اور یہاں پر میں نے ادھا کلو چاول ساف کر کے دو تین پانیوں میں دھو کر بھگو دیئے ہیں جیسے ہی آلو گلیں گے ہم چاول شامل کر دیں گے لیبنج کے سات منٹ ہو گئے ہیں اسے پکتے ہوئے اور آلو گل گئے ہیں میں نے چیک کر لیا ہے اب ہم اس میں شامل کرتے ہیں چاول بسم اللہ الرحمن الرحیم مام چاول جو ہیں وہ دیکھیں شامل کر دی ہیں اب میں اس میں شامل کرتی ہوں نمک تین چائے کے چمچ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ پہلے جو تھا وہ آلو میں میں نے اتنا تیز نمک نہیں ڈالا تھا کیونکہ آلو ہے نمک چوس لیتے ہیں تو پورا نمک میں نہیں ڈالتی ہوں میں جب چاول شامل کرتی ہوں تو اس کے بعد میں اس میں نمک ڈالتی ہوں تو یہاں پر میں نے تین چائے کے چمچ مزید نمک شامل کیا ہے پہلے میں نے آدھا چائے کے چمچ کیا تھا اور میں نے مکس کر دیا ہے اس کو اور اب اس کو ڈھگ دیتے ہیں تقریباً پانچ منٹ ہو گئے ہیں اور چاولوں کو آ گیا ہے دم چاولوں کا پانی پھوشک ہو گیا ہے اور اب ہم اس کو ڈھگ دیتے ہیں اور جیم کو بہت ہی سلو کر دیتے ہیں تقریباً دس منٹ کا ہم اسے دم لگاتے ہیں منٹ ہو گئے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہمارے چاول جو ہیں وہ مکمل طور پر تیار ہو گئے ہیں دم لگ گیا ہے دیکھیں کتنا زبردست چاول تیار ہوئے ہیں آلو کی تاری اب میں اس کو ڈش میں نکالتی ہوں جی کیسی لگی آج کی ریسپی آپ کو یہ آلو کی تاری اگر آپ کو پسند آئی ہے تو کائنڈلی اس کو لائک کر دیجئے اور جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن بھی تباہ دیں تاکہ ساری ویڈیوز کا نوٹفیکیشن ملتا رہے اسی کے ساتھ ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت اللہ حافظ